اسلام علیکم ویلکم تو علی ناس کوکنگ اینڈ بلوگ تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں پھر ہماری آج کی رمضان سپیشل کی ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بہت ہی مزے کی اور ہر دل عزیز کھیر ہر گھر میں بنائی جاتی ہے اور تقریبا ہر کسی کو ہی پسند ہوتی ہے لیکن اسے بنانا کافی مشکل ہوتا ہے آج جو کھیر کی ریسپی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ بہت ہی جلدی بن جاتی ہے جسے بنانے کے لیے ہم نے حاف کپ لیے ہیں چاول جنہیں ہم نے دو کر تیس منٹ کے لیے رکھ دیا تھا ایک کپ پانی ڈال کے چاول جو ہیں وہ ہم الگ سے پکا لیں گے درمیانی آنچ پر آنچ کو ہم نے کم رکھنا ہے چاول تاکہ ہمارے بلکل نرم ہو جائیں چاول جیسے ہی تھنڈے ہوں گے ہم انہیں گرینڈ کر لیں گے ہاف کپ چاول ہیں اور دو لیٹر ہم لیں گے دودھ دودھ کو ایک دیکچی میں ہم ڈال کے بوائل کر لیں گے چاول جو ہم نے الگ سے اُبال کر گرینڈ کیے تھے وہ بھی ہم دودھ میں ڈال دیں گے اور جیسے ہی دودھ میں بوائل آ جائے گا آنچ کو ہم بلکل کم کر دیں گے اور ہلکی آنچ پر اسے پکائیں گے دودھ والی کوئی بھی سویر ڈش آپ بنائیں تو اس بات کا خاص قیال رکھیں ایک تو آپ نے کچن میں رہنا ہے دوسرا آنچ کو کم رکھنا ہے اور تیسرا وقتن فقتن اس میں چمچ چلاتے رہیں تاکہ جو ہم سویر ڈش بنا رہے ہیں وہ دیکچی میں نہ لگے ہاف کپ کے برابر ہم نے اس میں چینی ڈال دی ہے آپ چاہیں تو اپنی مرضی سے چینی زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں کھیر کو پکاتے ہوئے تقریباً پچاس منٹ ہو گئے ہیں چار سے پانچ عدر لی ہیں ہم نے سبز ہلاٹی جن کا ہم نے پاورڈر بنا لیا ہے وہ بھی اس میں ڈال دیں گے اور انہیں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ویسے جب آپ بغیر چاول وائل کرنے کے کھیر پکاتے ہیں تو تقریباً ڈیٹھ سے دو گینٹے لگ جاتے ہیں لیکن جب ہم چاول اُبال کر کھیر بناتے ہیں تو کھیر ہماری بہت جلدی تقریباً ایک گینٹے میں بن کر تیار ہو جاتی ہے کھیر کو اور زیادہ کریمی اور مزے کا بنانے کے لیے ہم اس میں دو سے تین کھانے کے چمچ کریم فریش ڈال دیں گے اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو نہ ڈالیں لیکن کریم فریش ڈالنے سے کھیر کا مزہ جو ہے وہ دوبالہ ہو جاتا ہے کریم فریش جب آپ ڈالیں گے تو اس سے پہلے آپ نے آنچ کو بند کر دینا ہے جیسے ہی آپ آنچ کو بند کریں تو کریم فریش ڈال کے آپ اچھی طرح سے اسے مکس کر لیں بہت ہی مزے کی کھیر ہماری بن کر تیار ہے رمضان سپیشل میں جب مہمان آئے تو آپ اس طریقے سے جلدی سے کھیر بنا سکتے ہیں اور بتائیے گا کیسی لگی آپ کو ہماری آج کے یہ ریسپی اور جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا نیکسٹ ویڈیو تک خدا حافظ